سٹی لائیو ڈائیلوگ میں ہمارے ساتھ ہے مشہور کھیل پترکار آیاز مینن آج اسے بات کریں گے سر جنللزم ہے جس طرح کہ یہاں کی پولیٹیکلی جنللزم اور جو اسپورٹس جنللزم ہے تو کہیں نہ کہیں ایسا اس کے شیڈو میں آگی ہے اسپورٹس جنللزم اور آیاز مینن جیسے نام گنے چنے ہیں پورے دیش کے اندر تو کیا آپ کو ایک دشا دیکھتی ہے سپورٹس جنللزم کے اندر دیکھیں تھوڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ پچھلے آٹھ دس سال سے میں کہوں گا کہ زیادہ توجہ پولیٹیکس پہ دی جا رہی ہے اگر آپ ٹیلیویزن کی دیکھیں جہاں تک پرنٹ کا سوال ہے کافی سپیس مل رہا ہے آج کل سپورٹس کیلئے میرے خاصے بلکہ شاید ہی پہلے ہے کبھی اتنا سپیس ملتا ہو ایک اچھی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹفارمز آ گئے ہیں تو سپورٹس سپیسیفک بھی جو ہے وہ سائٹ سے جہاں پر آپ پکچرز دال سکتے ہیں ویڈیوز دال سکتے ہیں لیک جو لکھتے ہیں آپ آٹیکلز وہ دال سکتے ہیں تو اوورال میں کہوں گا کہ کافی گروت ہوا ہے جہاں تک ٹیلیویزن کا ہے اور نیوز چینلز میں نیوز چینلز میں سپورٹس کا کردار کم ہو گیا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سپورٹس چینلز جو ہے جیسے سٹار سپورٹس سونی وہ بہت ایکسپینڈ ہو گئے سٹار سپورٹس کے اب آٹھ ناؤ دس بارہ چینلز ہیں تو چار میں کرکٹ دکھا رہے ہوگے کہیں بیڈمنٹ دکھا رہے ہیں کہیں کشتی کہیں کبڑی ویسے ہی سونی جو اس کے کمپٹیشن میں ان کے بھی سات آٹھ چینلز ہیں تو جہاں تک اگر آپ پوری تصویر دیکھے ہیں تو سپورٹس کے سپورٹس کو کافی ایک لفٹ ملا ہے انڈیا میں اور کیونکہ ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے بیڈمنٹن میں پلیئرز اچھا پرفارم کر رہی ہے کرکٹ کی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے تو انٹریسٹ بھی لوگوں میں زیادہ ہے ایک اور سمجھ سے آپ نے اٹھائی جس طرح سے جہاپور میں کوئی میچ ہوتا ہے انتراشتری کے یہاں کھلاڑی آتے ہیں کبھی کبھار دو تین سال میں اس طرح کا افسر ہوتا ہے لیکن یہاں وہ جو اسپورٹس چینل جن کے ساتھ انوبند ہوتا ہے ٹائپ ہوتا ہے وہی انٹریوز کرتے ہیں کھلاڑیوں سے ملنا جو لوکل یہاں کے جنرلسٹ ہیں ان سے بات چیت نہیں ہوتی لوکل میڈیا تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ بدلہ ہوا ہے جو ٹائپ ہے جو ان کے فاننچلی جو پروفٹس ہیں دیکھیں میرے خیال سے زیادہ میڈیا کے ساتھ جو ہے ملاپ ہونا چاہیے سپورٹس پرسنز کا ٹیمز کا تاکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں جس طرح بھی پرفارم کر رہے ہیں اسے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جیتیں گے اور اچھا ہی پرفارم کریں گے کبھی کبھی اچھا نہیں بھی پرفارم کرتے ہیں اس کے باوجود جو ہے ان کو فان سے یا ریڈر سے یا ویور سے قریب آنے کے لیے جتنا بھی میڈیا ہے ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ انڈیا کو سپورٹنگ نیشن بنا سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو کھیچ کے رکھیں گے اور کیول سپورٹس چینل سے ہی بات کریں گے یا کچھ اکا دکا جن سے آپ پہچاند زیادہ ہے آپ کی جنرلس سے ان سے ہی کریں گے تو وہ لاجر پرپس جو ہے وہ ڈیفیڈ ہو جائے گا اب جیسے خلیل احمد دیپاک چاہر ہم ان سے آسانی سے باتچیت کرتے تھے یہاں جیسے ہی وہ انتہاراشتری کرکٹ کھیلنے لگے اب وہ کہتے نہیں اس کی پرمیشن نہیں ہے میں بات نہیں کر سکتا تو یہ مجبوری ہے جبکہ یہاں ہم شاید زیادہ اسے اسپیس دے سکتے ہیں تو یوتھ ہے یہاں اس کو وہاں تک وہ پہنچے ہیں تو ایک راستہ بھی دکھا سکتے ہیں یہ ہے لیکن یہ پرابلم جو ہے وہ صرف انڈیا میں نہیں ہے یہ پرابلم ورلڈ وائیڈ میں ہے اسی لیے جتنے بھی بڑے ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر ایک کمپلسری کر دیتا ہے کہ جو پرفارمر ہے پلیئر ہے وہ میڈیا سے جا کے ملے گا پریس کانفرنس ہوگا تاکہ آپ اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتے جیسے روجو فیڈرر اگر میچ کھل رہے ہیں تو میچ کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ جا کے پریس کانفرنس میں آئے جیتے یا ہارے جہاں تک ٹیمز کا سوال ہے کیونکہ آپ گیارہ پندرہ کو ساتھ میں نہیں لے آسکتے تو اس دن جو اچھا کھلا ہے یا کوئی اور جو سا پلیئر جو ٹیم چوز کرتی ہے ٹیم منجمنٹ وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو سوچ یہ ہے کہ خلیل احمد ہے یا چہر ہے جو ابھی ابھی آئے ہیں ٹیم میں ان کا نمبر بھی آئے گا اور وہ بات کریں گے اور اپنی جو فین بیس ہے راجستان میں ان سے وہ direct contact کر سکتے ہیں through the system کیونکہ اگر وہ ایک بار آپ اس level پہ آ جاتے ہیں پھر وہ آپ system کے grip میں آ جاتے ہیں اور جیسے وہ system چلے گا ویسے آپ کو چلنا پڑے گا ایک اور میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ سرکار کی اور سے کھلوں کے لیے کافے پریاس دکھ رہے ہیں کھلو انڈیا اس طرح کے کیمپین بھی چلائے جا رہے ہیں پچھلی سرکار میں راجبردن سنگھ راتھوڑ جو ایک اولیمپین ہے ان کو منسٹر اور کھیل منتری بننے کا موقع ملا تو سرکار کے ان پریاسوں کا کیا باقی میں بھارتیہ کھیل پر اثر نظر آ رہا ہے دیکھیں میرے خاص سے کافی ایسا لگ رہا ہے کہ توجہ دی جاری ہے کھلو انڈیا تھا اس کے بعد فٹ انڈیا اب آ رہا ہے اور یہ کوشش اچھی ہے اگر پورا ہر level تک اسے جانا چاہیے فٹ انڈیا اور کھلو انڈیا آپ elite athletes top level کے athletes کے لیے نہیں کرتے ہیں آپ کا target جو ہے وہ ہے آٹھ دس سال کے جو بچے ہیں جو آنے والے کل میں sportsman بن سکتے ہیں sportsperson بن سکتے ہیں اس کے اوپر ہے تو اگر اس کا benefit اس level پہ ground level پہ نہیں ملتا ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں رہے گا تو بہت ضروری ہے ministry کے لیے sports ministry کے لیے کہ یہ جو خالی political messaging نہ ہو لیکن sporting message ہو ground level تک اس کا impact پڑے کیونکہ ایک ایک آپ کا vision ہوگا government کا اور sports ministry کا لیکن اس کا execution کیسے ہوتا ہے down the line وہ بہت ہی محتوپون ہے آپ کسی بھی دیش کو لے لو جو ہاں medals بہت زیادہ پرابت ہوتے ہیں بھلے ہی China ہو England ہو Australia ہو America ہو وہاں پر ground level activity بہت زیادہ ہے بھرپور ہے اور pyramid کا base اگر اتنا بڑا ہوتا ہے تو پھر pyramid کے انچائی پر آپ کو زیادہ talent ملے گا اگر base چھوٹا ہوگا تو آپ کو کم ملیں گے آپ سمجھ رہے ہیں جو elite athletes ہیں اگر آپ کو Michael Phelps چاہیے تو بہت سارے swimmers چاہیے تو ایک Michael Phelps نکلے گا آپ کے پاس چار swimmers ہیں اس میں سے آپ سوچو گے کہ ایک Michael Phelps مل جائے وہ تو کرشما ہو جائے گا ویسا ہو نہیں سکتا ہے cricket میں ہم آج اتنے کیوں اچھے ہیں آج انڈیا جو ہے تین چار ٹیم کھڑی کر سکتی ہے اتنا talent pool ہمارا بڑھا ہے اب تو یہاں پر مارا ماری چل رہی ہے کہ کون ٹیم میں آئے گا اتنا کمپیٹیشن بڑھ گیا ہے سات آٹھ فاس بولرز ہے پانچھے سپنرز ہے سب کی جگہ نہیں بنتی ہے بیٹنگ میں بھی جگہ نہیں بن رہی ہے تو اگر talent pool آپ کے پاس بڑا ہوگا تو آپ کو elite athletes ملیں گے بیڈمنٹ بیڈمنٹ میں آپ کو مل رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کھیل رہے ہیں اور وہ talent pool بڑھانے کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے اس کی بگر ہو ہی نہیں سکتا talent pool بڑی نہیں سکتا ہے اگر grassroots level پہ زیادہ لوگ نہیں کھیلیں گے زیادہ بچے نہیں کھیلیں گے آپ کو لگ رہا ہے کہ کھیل کا مطلب cricket یہ مانا جاتا تھا دیش میں لیکن اب بہت سارے نام اس طرح کے ہیں کہ اب دھیرے دھیرے اور بھی کھیلوں کی اور سرکار کی بھی توجہ ہے سرکار کے ساتھ لوگوں کی بھی جو بڑا ایک معنیہ رکھتا ہے کسی بھی کھیل کو آگے بڑھانے میں لگ رہا ہے کہ بدلہ آ رہا ہے بے شک مجھے لگ رہا ہے بھلے ہی دھیما ہو بہت یہ نہیں کہہ سکتے کہ کل کی کل ہم جا کے تیس میڈل جائیں گے اولیمپکس میں ایسا نہیں ہوگا بیس دو ہزار بیس میں دو ہزار چوبیس میں بھی کیونکہ اس کے لیے بارہ پندرہ سودہ سال کی محنت چاہیے اگر آپ کو جیسے کرکٹ میں آپ نمبر وان پہ آیا ہے کافی عرصے کے بعد اور ٹکے ہوئے ہیں نمبر وان پہ آج اچھی بات کیا ہے کہ یہ ٹیم ٹیس میچز میں دھائی تین سال سے نمبر وان رہی ہے وانڈے میچز میں نمبر وان نمبر ٹو رہی ہے تو کنسسٹنسی چاہیے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اگر سپورٹنگ نیشن بنانا ہے اس میں دو تین چیزیں ایک تو کیوں آج میں اپٹیمیسٹک ہوں کیونکہ آج انٹرکنیکٹڈ ورلڈ ہے آپ ٹیلی ویژن پہ ریال ٹائم میں دیکھ رہے ہیں دوسرے دیش کیا کر رہے ہیں اگر اسین بولٹ بھاگتے ہیں اور گول میٹل لگاتا جیتے ہیں دس بارہ سال تک تو انڈیا میں بھی بیٹھ کے آپ سوچتے ہیں کہ بھائی جمیکہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے ایسے چیمپینز کیسے پیدا کر رہے ہیں ہمارے یہاں سے کیوں نہیں آسکتا ہے اور سپورٹس ایسی ایک چیزے جو نیشنل پرائیڈ بڑھاتی ہے گرو آتا ہے اگر ہمارے پلیئرز اچھا پرفارم کرتے ہیں یونی فائر ہے ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں کوئی ہمارا پی وی سندو جب کھیلتی ہے کسی بھی پلیئر کس خلاف چینیز ہو یا کیرن ہو یا جیپنیز پلیئر کے خلاف پورا دیش ایک طرح سے رک جاتا ہے دیکھنے کے لیے ہماری پی وی سندو کیسا کھیل رہی ہے تو سپورٹس کا بہت اہم کردار ہے ایسی سوفٹ پاور ایک ہارٹ پاور ہوتا ہے آپ کی ملیٹری کتنی مضبوط ہے آپ پلین کسیتے ہیں آپ نے پاس ٹینکس کتنے ہیں ایک سوفٹ پاور ہے جیسا بولی وڈ ہمارا سوفٹ پاور ہے ہمارے گانے جو ہے ہمارے فلم جو ہے وشو میں بہت ہی لوگ پریہ ہے ویسے ہمارا سوفٹ پاور سپورٹس میں بھی بڑھانے کی کوشش ہونی چاہیے ایک میں اس میں آپ سے جرور جاننا چاہوں گا کیونکہ سپورٹس میں جو اسوسییشنز ہیں ان میں پولیٹیشنز ہیں بڑے بیوروکریٹس ہیں تو ان کی خیستان وہ پورے دیش میں ہے ہمارے راستان میں بھی لگ بھگ سبھی اسوسییشنز میں ایک دو گھٹ ہیں اور یہاں انٹرنیشنل میچز نہیں ہو پارے آر سی اے کی وہ پروبلم ہے تو اس طرح کی یہ رازنیتی میں جیسے لوڈا کمیٹی کی اسے بھاریشی تھی ایسا کچھ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو سمجھ سائے ہیں یہ دور ہو سکے اور اچھے سنگھن آگے آئیں ایسے اچھے لوگ آگے آئیں تاکہ خیل کو آگے بڑھایا جا سکے بے شک میرے خواہد سے اس کی کوشش ہونی چاہیے لوڈا کمیٹی نے جو ریکمینڈیشن دیا ہے بی سی سی کے لیے اس میں کافی جیسے پولیٹیکل پارٹی آپ پولیٹیکل پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں تو آپ پھر بی سی سی میں نہیں ہولڈ کر سکتے ہیں کولنگ آف پیریڈ وغیرہ وغیرہ دیکھیں الگ الگ موڈلز ہیں امریکا میں اگر آپ جائیں گے تو سپورٹس منسٹری ہی نہیں ہے فیڈریشنز اپنے آپ پہ چلتے ہیں وہ جا کے خود سے پیسہ خوچتے ہیں پیٹرینز کو ڈھونڈتے ہیں فیلانسل فیس جو ہے پروائیڈرز ہیں ایتلیٹس جو ہے وہ خود جاتے ہیں پریزنٹیشن کرتے ہیں کہ بھائی میں دعویٰ دیتے ہیں میں یہ میڈل جیت سکتا ہوں تو ان کو سپورٹ ملتا ہے وہ ڈیویلپٹ ایکانومی ہے ہماری ایکانومی اب تک اس ڈیویلپمنٹ کے سٹیج پہ نہیں آئی ہے مجھے لگتا ہے کہ سپورٹس کو انڈسٹری سٹیٹس دینا چاہیے انڈیا میں تاکہ انڈسٹری والے جو ہے جو انڈسٹریلسٹ ہے ہمارے وہ سوچیں گے کہ بھائی ہم سپورٹس کو بیک کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ٹیکس ریبیٹ ملے گا یا جو بھی ہے جہاں تک گورنمنٹ سپنڈنگ ہے گورنمنٹ سپنڈنگ بڑھانی چاہیے گراس رورز لیول پہ کیونکہ ہمارے امریکہ جیسے سسٹم نہیں ہے ابھی تک گورنمنٹ انوالمنٹ کافی ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہر پولیٹیکل یعنی آپ سٹیٹ لیول لیگ لیول سے لے کے نیشنل لیول تک آپ دیکھیں تو ہر جگہ میں ہر جگہ میں پولیٹیشنز آ گئے ہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ پولیٹیشنز کے آنا یعنی ایک اچھی بات نہیں ہے لیکن اس کی اپلمدی کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اگر فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ پاور گرائبنگ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس سے سپورٹس جو ہے وہ پروگریس اس کا ترقی بند ہو جاتی ہے آیاز سے کرکٹ کی بات نہ کریں تو بات ادھوری رہتی ہے میں روحش شرماک کو اب ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ افریقہ کے اقلاب آپننگ کرانے کی بات کی کیا یہ فیصلہ تھوڑا لیٹ لیا گیا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ ایسے سوچیں کیونکہ انہیں ٹیسٹ میچز کافی کھلائے گئے ہیں پانچ سات سال سے کھل رہے ہیں بلکہ دو ہزار تیرہ سے اور روحش شرما اندر بھار رہے ہیں ٹیم کی اس وجہ سے کہ وہ اپنا کنسسٹنٹلی رنز نہیں بنا پا ہے ٹیسٹ میچز میں وائٹ بال کرکٹ میں اوڈی آئیز میں یا ٹی ٹوئنٹی میں تو غزب کے پلئئر ہیں کہیں نہ کہیں کچھ جیسے یوراج سنگھ کے ساتھ تھا کہ ٹیسٹ میں اتنا نیچرلی ٹیلنٹی پلئئر ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں اسی طرح نہیں کھل سکا یہ ایک ایک سیکرٹ ہے یا ایک رہسی ہے اس کا کوئی مجھے ایکسپلینیشن نہیں آتا ہے روحش شرما کے لیے اب میڈل آرڈر بیٹسمن ہے انہیں ایک لائف لائن میلی ہے میرے خیال سے میچ کرکٹ میں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ گھریلو میچز ہیں تو پچز کنڈیشنز جو ہے ان کے فیور میں ہیں ساؤت آفریکا بھی ٹیم جو ہے اتنی مضبوط ٹیم نہیں ہے انڈین ٹیم کی کوشش جہاں تک میری سوچ ہے یہ ہے کہ یہ کانفیڈنس ان کا بڑھ جائے رنز بنائیں تاکہ نیوزیلنڈ جب جائے گی ٹیم اس کے بعد اوورسیز میچز جو کھیلے گی اس میں یہ کام آ سکتے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس باڈی آف ورک جو کیا ہے انہوں نے بہت بہت کافی ہے گہرا ہے اور ابھی نہیں یہ کرتے ہیں کیونکہ بتیس سال کے ہو گئے آج کل کی فٹنس لیولز ایسی ہے کہ پانچ سال سال اور کھیل سکتے ہیں آرام سے لیکن جگہ بنانا قائم کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہوں آپ نے بول دیا میں پوچھنے والا تھا کہ یہ رینہ اور یوبراج دو نام میرے جہن میں تھا کہیں یوبراج روحید شرمہ کے ساتھ ایسا نہ ہو لیکن ان کو یہ موقع اس کا فائدہ اس کا فیصلہ تو روحید شرمہ خود ہی کر سکتے ہیں دیکھیں رینہ جو تھے پہلی میچ میں سنچری بنائی تھی انہوں نے ڈیبو پہ یوبراج سنگھ جو ہے جب آئے تھے تو موسٹ ٹیلنٹی پلیئر آفٹر بیٹسمن آفٹر ٹینڈول کر ایسا کہا جاتا تھا اور وانڈے کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی کہ غزب کے پلیئر تھے یہاں تک ٹیسٹ میچز ہے یہ نہیں کہ روحید شرمہ یوبراج سنگھ برے پلیئرز ہیں ٹیسٹ میں لیکن جو ان کا پوٹینچل ہے اس انچائی تک ٹیسٹ جیون ٹیسٹ کریئر کو نہیں لے جا سکے روحید شرم اب تک یوبراج سنگھ تو خیر ایک اور بات بیچ میں آئی تھی کہ کیپٹین الگ الگ ٹی ٹوینٹی ونڈے ٹیسٹ کا الگ الگ ہونا چاہیے بہت زیادہ پریشر ہو جاتا ہے بہار ہوتا ہے ٹھوڑا ریلیف ہو ایسا کچھ کنٹریز میں جیسا ہو رہا ہے اور یہاں بھی انڈیا میں بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیزن الگ الگ موڈلز ہے دیکھنا پڑتا ہے کس طرح سے پلیر جو ہے کیا بیٹنگ ابھی جیسے ویرات کو لیے کیا ان کی بیٹنگ پہ فرق پڑا ہے نہیں پڑا ہے اوڈی ایز میں ٹوینٹیز کوئی بھی فارمائٹ میں لے لے ایسا نہیں ان کا فارم بھاگ گیا ہے ان سے جیسے جو روٹ کے ساتھ یہ ڈر تھا کہ ان کا فارم جا رہا ہے تو ایون موگن کو بنا دیا ورل کپ جتا دیا انہوں نے لیکن کین ویلیمسن کو اگر آپ دیکھیں تو تینوں فارمائٹ میں وہ کیپٹن کرتے جب کھیلتے ہیں تو نیو زیلنڈ تو الگ الگ سسٹمز میں الگ الگ بارڈز جو ہے بیسیشن علایدہ لیتی ہے لیکن سب سے بڑی بات یا نرنے کے لیے سب سے بڑا کنسیدوریشن یہ ہے کہ جو کیپٹن ہے اس کا فارم برقرار رہتا ہے یعنی اگر فارم خراب ہو جاتا ہے اگر ویرات کو یہ کا فارم خراب ہو جائے کیپٹنسی کے بوجے کے وجہ سے تو پھر ظاہر ہے کہ کسی اور کو دوسرے فارمیٹ میں دینا چاہیے ایک میرا آخری آپ سے سوال اسپورس جنللزم کوئی لے کر ہے کی نیشنل جنللزم میں نیشنل اسپورس میں آپ جیسے نام بہت کم ابر کے آتے ہیں لیکن ریزنل جو بھی پترکارتہ ہے اس کے اندر بہت کم افسر ہوتے ہیں کیونکہ پیز میں جگہ نہیں مل پاتی ہے لوکل اسپورس کو بھی اسپورس ریپورٹر کو بھی ایسے میں کیا کرنا چاہیے بڑا سوال ہے کہ کیا کرنا چاہیے میرے خیال سے دیکھیں کیونکہ بڑا ملک ہے اور ہر لیول پہ میڈیا ہے تو چھوٹے لیول پہ بھی ہے نیشنل لیول پہ بھی ہے جو نیشنل لیول پہ آپ گن لیں بیس پچیز نیوز پیپرز ہوگے اگر وہ جگہ اوکیپائی ہو جاتی ہے اور وہ سب کور کر لیتے ہیں تو پھر دوسرے پیپرز کے موقع وہ کم ہو جاتے ہیں چینلز کے میرے خیال سے جیسے ہی سپورٹس بڑھتا جائے گا تو اپورچنیٹیز جو ہے سپورٹس جنللس کے لیے بڑھتی جائے گی اور اسی کے لیے میرے خیال سے تھوڑا انتظار کرنا چاہیے شکریہ سر تو یہ ہے مشہور کھیل پترکار آیاز مینن انہوں نے کئی کھیل اور کھیلوں کے ساتھ کھلاڑی اور کرکٹ سے سمبندیت کئی مددوں پر اپنی بے باک بات رکھی